بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جب بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے آج ہم بات کریں گے کارڈ کیٹالوگ کی کارڈ کیٹالوگ is a set of cards in a library that have information about books, journals, etc. written on them and are arranged in alphabetical order یعنی یہ set of cards ہوتے ہیں library میں جو ہمیں معلومات دیتے ہیں کتابوں کے مطلق, journals کے مطلق اور ان کے اوپر یہ alphabetical order میں رکھے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں کتابیں ڈھونے میں آسانی ہو word catalog means fairest اردو میں اس کو fairest کہتے ہیں اور english meaning a list a register اور یہ noun ہے جیسے آپ کسی magazine وہ book میں تصویریں دیکھتے ہیں تو وہ بھی catalog کی ایک types ہے three types of catalog, card catalog there are three types, three types کے card catalog ہوتے ہیں author catalog, title catalog اور subject catalog ان میں books کے مطلق information author کے حساب سے, title کے حساب سے اور subject کے حساب سے لکھی ہوتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ author کس کو کہتے ہیں author is the writer of a book, article or document وہ بندہ جو بندی جو کتاب لکھتی ہے, article یا document لکھتی ہے title جو ہے وہ name of a book, composition or other artistic work جو کسی کتاب کا نام ہوتا ہے اور subject, topic or thing that is being discussed, described or dealt with subject یا موضوع جو کسی کتاب میں discuss کیا ہوتا ہے تو پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کا title القرآن ہے قرآن الحکیم ہم اس کو کہتے ہیں اور اس کا subject کیا ہے اس کا subject انسان ہے human beings دنیا کے تمام انسان اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ ہمارا رب کون ہے اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا یہ ساری کائنات جو ہے یہ کس کیے بیدہ کی میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے تو اس لیے اپنے آپ کو جاننے کے لیے اپنے اللہ کو جاننے کے لیے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اب ہم آگے چلتے ہیں online public access catalog کیونکہ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے online چیزیں available ہیں تو is an online bibliography of a library collection that is available to the public عام عوام کو جو library کی گھر بیٹے سہولت میں یثر ہے اس کو online public access catalog کہتے ہیں یا OPEC کہتے ہیں the OPEC search form allows searching by a combination of author, title, subject keyword, date or format online جو OPEC search ہے اس میں آپ کو آسانی ہے کہ آپ author, title, subject یا keyword یا ان تینوں میں سے date کے حساب سے کسی format میں بھی چیزیں search کر سکتے ہیں search کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا یعنی پہلے آپ کو library کی اندر جا کے چیزیں تلاش کرنی پڑھتی ہیں کیا آج آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں آپ بیبلیو گرافی جو ہے وہ کتب نامہ بھی ہے یا list of books and their author and cetera اور یہ part of speech میں ناؤن ہے جیسے اگر آپ کو بھوک اٹھا کے اپنی دیکھیں تو اس کے end پہ ایک فیرس دی ہوتی ہے کہ اس کتاب کو کتنے authors نے لکھا کتنے لوگوں نے اس میں اپنی contribution کی اس کو بیبلیو گرافی کہتے ہیں electronic search engine اب ہم public library کے لابا بھی electronic search engine ہے it is a software system that is designed to search for information on the world wide web یہ ایک software system ہے جو internet سے search کے لیے استعمال کیا جاتا ہے world wide web internet کو کہتے ہیں کیونکہ جال ہے جو پوری دنیا کو آپس میں منسلک کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ the search usually the search results are generally present in a line of results often referred to search engine results pages یعنی ایک صفحہ search کے نتائج جو ہیں وہ search engine result page کے ذریعے display کیا جاتے ہیں ایک line میں آجاتے ہیں جیسے آپ فرض کریں کہ internet آپ نے کھولا ہے اس میں ایک word ڈالا ہے گوگل میں code catalog تو آپ کے سامنے یہ ایک page آجائے گا جس پہ اس کے جتنے meanings ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے اس کی list آ جائے گی تو اس کو کہتے ہیں search engine result paid یعنی the user enters their search query اپنا question ڈالتے ہیں استعمال کرنے والے using specific terms and phrases known as keywords خاص phrases ہوتی ہیں جن کو keywords کہتے ہیں upon which the search engine present them with the s r p جب آپ وہ search engine میں ڈالتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ایک پورے صفحے کے اوپر اپنے result show کرتا ہے جس کو s e r p کہتے ہیں آپ کے پاس computer ہے تو آپ google میں جائیں اور کوئی بھی لفظ ڈالیں تو آپ کے سامنے وہ page پورا display ہو جائے گا آپ search engine کیا ہے search engine is a computer program that searches database and internet sites for the documents containing keywords specified by the user آپ نے جو keyword ڈالا internet اس program کے ذریعے آپ کے لیے جتنے available documents ہیں ان میں سے وہ لفظ ڈھون کے وہ documents آپ کے سامنے display کر دیتا ہے جیسے اس وقت جو مشہور search engine ہے آپ ان سے ضرور familiar ہوں گے جانتے ہوں گے جیسے google ہے yahoo ہے اور binge ہے اب آپ یہ practical کام کریں کہ google کو کھولیں اس میں کوئی بھی keyword ڈالیں تو آپ کو وہ results سامنے آ جائیں گے امیدہ ہوں گی آپ اس کو کوئی بھی کسی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں